السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ رفو دین کرنا صحیح نہیں ہے تو آپ کو آگائے کر دیں کہ یہ انتہائی متاسب لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ رفو دین کرنا صحیح نہیں ہے لیکن بہت سارے مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دلائل واضح نہیں ہے اس لئے دوسرے علماء کی دوسری رائے ہو سکتی ہے لیکن رفو دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ معاملہ بہت ہی کلیر ہے بہت ہی واضح ہے اس میں یہ زد کرنا کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے یہ صرف تحصف کی بات ہے کیونکہ دلائل بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی جماعت یہ اس بات کو زیادہ مشہور کرتی ہے کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے انہی میں سے کچھ بہت سے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ تسلیم کہیں کہ رفو دین ثابت ہے منسوخ نہیں ہے اس لئے کرنا چاہیے تو یہ تاثر کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے ثابت نہیں ہے اور آپ نے جو یہ بات کہی ہے کسی علم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں راوی میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ نے تو کچھ بتایا نہیں کون سا راوی ہے اور کیا مسئلہ ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں جو مسند احادیث ہیں سنت کے ساتھ ہیں متصل سنت کے ساتھ ان کی صحت پر امت کا اجمع ہے ہماری کتاب ہے تراوی کے سسرے میں اسی طرح سے طلاق کے سسرے میں اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے انہیں علم کے اقوال نکل کی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجمع ہے تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر آپ ضعیف کہیں گے تو آپ کہاں سے لائیں گے صحیح حدیث کس حدیث کو آپ صحیح کہیں گے تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اب صحیح بخاری کی حدیث نکالنا اور کہنا کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بیکاری کی چیزیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں دیا ہے کہ کون سا راوی ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کچھ آپ دیتے تفصیل دیتے تو ہم کچھ آپ کو بتاتے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں تفصیل دیا ہے ایسی ہی مجملن کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں اعتراض ہوتا ہے تو ایسا کوئی اعتراض نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کئی جگہ پر ہے اور اس میں ایک جگہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفو دن کیا اس کے بعد رکو میں جاتے ہوئے رفو دن کیا اس کے بعد رکو سے اٹھتے ہوئے رفو دن کیا اور دو رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو رفو دن کیا نماز میں چار دفعہ رفو دن کیا اور لاشٹ میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے ایسے کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کر کے بتایا اور اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کی سرنت پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لئے رفع الدین کرنا چاہیے بخاری مسلم اور بہت ساری کتبیں احادیث سے رفع الدین ثابت ہے بلکہ جو بھی مشہور اور بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی کون سے کتاب ایسی ہے جس میں رفع الدین سے مطلق حدیث موجود نہیں ہے اس لئے یہ سنت ثابتہ ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے صحابہ اکرامے سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے یہ امام بخاری رحملہ وغیرہ نے کہا ہے بلکہ امام بخاری رحملہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھی ہے جز اور رفع الدین رفع الدین کی اس بات نے امام بخاری رحملہ نے الگ سے کتاب لکھی ہے اور بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے اور اللہ کے نبی سم سے ثابت ہونے کے بعد اس کا ترق ثابت نہیں ہے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے ان سے بھی ترق ثابت نہیں ہے اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہائی پروفائل محدثین گزرے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ رفع الدین کرنا چاہیے صرف ایک خاص جماعت ہے جو رفع الدین کی قائل نہیں ہے باقی دیکھیں یہ جو چار مذہب ہیں نا ان چار مذہب میں تین مذہب والے کہتے ہیں رفع الدین کرنا چاہیے آپ حملی مذہب دیکھیں اس میں رفع الدین ہے مالکی مذہب دیکھیں اس میں بھی رفع الدین ہے اور اسی طرح سے شبافے دیکھیں ان کے بھی رفع الدین ہے تو چار مذہب جن کو لوگ مانتے ہیں تو ان میں سے بھی تو تین مذہب میں رفع الدین ہے تو پھر یہ کہاں سے آگیا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے یہ ایک مذہب میں بات ہے کچھ لوگوں نے کہی ہے لیکن یہ چیز دلیل کے خلافے اس پر حضرت نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تیر مذہب والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے ان کو یہ چیز مان لینا چاہیے ہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں اس میں دلائل بہت واضح نہیں ہے آپ کو اس پر اتنا نہیں ٹھیک ایک مسئلہ نہیں لیکن یہ رفضین کے مسئلہ میں اس میں کہاں کوئی اشکال ہے کہاں کوئی پیچھنگی بہت ایک کریئر دو اور دو چار کی طرح سے سارے حد سے واضح ہیں پھر بھی آپ اس کو نہ مانیں تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے خلاصہ یہ کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا بلکل صحیح روایت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس پر عمل ہونا چاہیے اور جس عالم صاحب نے بھی آپ کے سب بتایا ہے وہ درست نہیں ہے آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیئے کہ ہم اس پر کوئی اور وضاعت کر سکے تو اتنی باتیں آپ کے لئے انشاءاللہ کافی ہوں گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں